سو ساتھ ہم بات کریں گے پاور آف لینز کے اوپر یعنی وٹ اس پاور آف لینز ایک لینز کی ایسی ایبیلٹی جس کے تحت وہ ریز آف لائٹ کو اپنے آپٹیکل سینٹر کے زد سے بہت قریب جو ہے وہ کنورج کرا دے یا اس سے بہت دور کنورج کرا دے فرض کر رہی ہے ہمارے پاس دو جو ہے وہ کنویکس لینز کنویکس لینز بسیکلی آپ جانتے ہیں ایک ایسا لینز ہوتا ہے اس کو میں L1 کا نیم دیتا ہوں لینز 1 اور یہ L2 ہے لینز 2 یہ دونوں کنویکس لینز ہے یعنی کنورجنگ نیچر کے ہیں کنورجنگ نیچر کے لینز کیا ہوتے ہیں جو کہ ریز آف لائٹ کو ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر کیا کرتے ہیں یعنی ایسی ریز آف لائٹ جو پیڑل ہوتی ہیں ان کو سنگل لائن کے اوپر کنورج کرا دے یعنی اگر ہم ایک پوائنٹ لے لیں یہ سینٹر آف لینز ہے اور ایک ایسی لائن جو کہ سینٹر آف لینز میں سے پاس کرتی ہے اور اس لینز کی اس فیز کے کیا ہے پرپنڈکلر ہے تو یہ کہلاتی ہے پرنسپل ایکسز ایک امیجنری لائن ہوتی ہے اس طرح اس کا بھی ایک پرنسپل ایکسز ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا ٹھیک ہے اب میں نے سٹارٹ میں دیفنیشن میں یہ بات کہی ہے کہ لینز کی ایسی ایبیلٹی کے وہ ریز آف لائٹ جو کہ پیرلل ٹو پرنسپل ایکسز ہوں یا کوئی بھی ریز آف لائٹ ہم یہاں پہ پرنسپل لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان ریز آف لائٹ کو اس لینز کی ایبیلٹی فار ایکسزمپل یہ ری آف لائٹ جب اس کے اوپر ہٹ کرتی ہے تو اس کو اس طرح سے اور اس طرح سے بینڈ کراتا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ اس نے کیا کیا اس کو بینڈ کریا ٹھیک ہے اس کی ایوریجنل ڈائریکشن سموٹ یہاں پہ تھی ٹھیک ہے تو اتنے انگل پہ اس نے کیا کیا اس کا بینڈ کرا دیا اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے اس کو کیا بولیں گے اور یہ جو سینٹر ہے آپ آپٹیکل سینٹر اور فوکس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے جو کہ کنویکس لینز کے کیس میں ہم پوزیٹیو لیتے ہیں فرس کریں یہ فوکل لینز جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں ٹونٹی سینٹی میٹر یہ کتنا ہوگا جی ٹونٹی سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک لینز تھا یعنی ایک اور لینز ہے جو کہ کنویکس نیچر کا ہے اس کے اوپر بھی ہم ایک ریہ فلائٹ انسیڈنٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اتنی ہی ہائٹ کے اوپر یعنی اگر آپ دیکھیں اتنی ہی ہائٹ کے اوپر لیکن اس ریہ فلینز نے اس کو کم ڈائیورج کرایا اس لینز نے اس کو کیا کیا اتنا زیادہ آمین چلیں ہم زیادہ شو کر لیتے ہیں اتنا زیادہ ڈائیورج نہیں کرایا ٹھیک ہے اور یہ سموٹ یہاں پہ آ گیا یا چلیں تھوڑا سا یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اب یہ اس کی ڈیریکشن ہے ریک ہی جو کہ بینڈ ہوئی ہے انورڈ اور اب یہ دیکھیں تو اس ریک اس لینز کے اندر ابیلٹی کم تھی کہ اس ریہ فلائٹ کو زیادہ بینڈ کراتا اب زیادہ کم بینڈ کرانے کی وئے سے آپٹیکل سینٹر اور یہ جو اس کا فوکس بن رہا ہے جس کو میں ایف پرائیم بولوں گا یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ کیا ہو گیا بڑھ گئے اب یہ جو ڈسٹنس ہے اس کا مطلب ہے اس کا فوکل لینڈ ہے ایف پرائیم اس کو میں بول لیتا ہوں اگر اس کا فوکس ایف پرائیم ہے اس فوکس کو ہم کہا دیں let's suppose this is 40 سینٹی میٹر اس کے almost twice ہے تو اس کا 40 سینٹی میٹر جو ہے وہ فوکل لینڈ ہو گیا اب اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی پاور اف لینڈ کیا ہے کہ لینڈ کی ایسی حاصی ہے جس کے تحت وہ ریز اف لائڈ کو اپنے آپٹیکل سینٹر کے بہت زیادہ یا بہت دور یا ایک ایبریج لیول پر بینڈ کراتا ہے مطلب کہ اگر اس نے ری اف لائڈ کو بہت زیادہ بینڈ کرائے تو اس کی پاور زیادہ ہے اگر اس نے ری اف لائڈ کو کم بینڈ کرائے تو اس کی پاور کام ہے اب اگر ان ٹرمز فوکل لنھ دیکھیں فوکل لنھ کا پاور سے کیا ریلیشن بنتا ہے زیادہ بینٹ کرائے گا تو فوکل لنھ کام ہوگا میر کہ اگر پاور زیادہ ہے تو فوکل لنھ کام مطلب کہ کیا ہوا انورس ریلیشن ہوا جو کہ میں ڈیریکٹ ایکویزن کی فارم میں رکھ لاؤں میر کہ اگر آپ نے پاور آف لنھ فائنڈ آٹ کرنی ہے تو آپ فوکل لنھ کا انورس لے لو انورس امراض کہ اگر فوکل لنھ لیٹس اپوز 2 میٹر ہے تو آپ اس کا انورس لے لو 1 اور 2 میٹر جس کو بھی ہم دیکھیں گے اور ایک سپیسیفک میں نے یونٹ یہاں پہ use کیا ہے which is میٹر تو اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو فوکل لنھ سنٹی میٹر میں اگر میں اس کو میٹر میں کنورٹ کروں گا تو پوائنٹ 2 میٹر آجے گا چونکہ ہم نے فوکل لنھ کو میٹر میں لینا ہے ٹھیک ہے فوکل لنھ کو ہم کیا کریں گے میٹر میں لیں گے جب بھی ہم فوکل لنھ سے اس کا فائنڈ اوٹ کریں گے پاور ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ 2 میٹر اس کا ہو گیا پوائنٹ 4 میٹر اس کا ہو گیا یہ تو آگیا فوکل لنھ اب اگر دیکھیں اس کی پاور فائنڈ اوٹ کرتے ہیں لنز 1 کی پاور ٹھیک ہے پاور آف لنز 1 میں اس سر لکھ رہتا ہم پاور آف لنز 1 which is equal to 1 آور فوکل لنھ فوکل لنھ کتنا ہے میٹر کے اندر پوائنٹ 2 میٹر ٹھیک ہے پوائنٹ 2 میٹر اگر یہاں سے پوائنٹ کینسل کر دے ٹین بن جائے گا ٹو ون ٹائمز ٹھیک ہے تو یہ کتنا آجائے گا فائیو پر میٹر اب پر میٹر کو ایک نیم دیا جاتا ہے that is called ڈائ آپٹر اس کا مطلب ہے پاور کتنی ہو جائے گی فائیو ڈائ آپٹر پاور کتنی ہوگی فائیو ڈائ آپٹر ٹھیک ہے تو یہ تو آگی پاور آف لنز 1 اور اسی طرح سے اگر آپ نے پاور آف لنز 2 دیکھنی ہے فوکل لنز 4.4 آجاتا ہے اس کیس میں یہاں سے آپ نے کینسل کیا یہ ٹین بن گیا ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس فائیو آمین فور ٹوزہ ٹین ہو جائے گا تو بن جائے گا ٹو پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ فائیو یعنی فور ونزہ فور اور فور ٹوزہ ٹین ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹو پوائنٹ فائیو ٹائمز فور کریں تو آپ کے پاس کتنا بن جائے گا ٹین تو یہ ٹو پوائنٹ فائیو ڈائیوپٹر ہو جائے گی میں ڈریکٹ لکھ رہا ہوں ڈائیوپٹر آپ دیکھیں جب آپ کا فوکل لنز کم تھا تو پاور کیا ہے زیادہ ہے جب آپ کا فوکل لنز زیادہ ہوا تو پاور کیا ہوگی کم ہوگی تو یہاں سے بھی ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ ریلیشن جو کیا ہے وہ انورس ہے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ سمجھ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جب ویکس لنز کے کیس میں آپ پاور فائنڈ آٹ کریں گے تو پاور پوزیٹیو آئے گی اور کنکیو لنز کے کیس میں نگڈیو آئے گی کیسے کیوں میں ایسے کیوں بول رہا ہوں دیکھیں کنکیو لنز کے کیس میں آپ جانتے ہیں کہ کنکیو لنز ایک ایسا لنز ہے جو ریز آف لائٹ کو کیا کرتا ہے ڈائیورج کرتا ہے فر ایکزمپل یہ اگر کنکیو لنز ہے جو کہ ایجز سے تھک ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے سینٹر سے کیا ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے اسی طرح وہ لائن جو کہ ایک ایمیجنری لائن جو کہ سینٹر سے پاس کرتی ہے یعنی آپٹیکل سینٹر سے پاس کرتی ہے this is called principal axis اب اگر یہ ریہ فلائٹ کو for example ایک ہی لنز سپوز کریں گے یہ اگر ریہ فلائٹ آئی ہے اس نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے بینڈ کر آیا ٹھیک ہے اریجنل ڈائریکشن اس کی کیا تھی یہ تھی ٹھیک ہے اور اس نے اس کو اس طرح سے بینڈ کر آیا اگر اس کو میں trace back کروں گا اس ریہ فلائٹ کو میں اگر trace back کرتا ہوں یعنی اس طرح سے ٹھیک ہے تو مین کے یہاں پہ اس کا focus بنتا ہے somewhat یہاں پہ آپ دیکھیں focus real time میں نہیں بن رہا بلکہ مجھے trace back یعنی ray کو trace back کرنا پڑا ہے جو کہ آپ کے پاس focus ہوتا ہے کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے i mean focus آپ کا real نہیں ہے virtual ہے اس لئے optical center focal length کہتے ہیں وہ concave lens کے case میں کیا ہوگا negative ہوگا کیا ہوگا negative یہ concave lens ہے تو اس میں negative اس لئے power جو ہوگی وہ بھی کیا ہوگی اس case میں کیا ہوگی negative اب جب آپ doctors کے پاس جاتے ہیں تو وہ basically آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ patient ہے اس کی آپ کی اس practical یا اس کی جو NK ہیں ان کے اندر آپ اتنے focal length کا جو ہے وہ lens لگا دیں ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں power کے اندر وہ ہمیشہ بات کریں گے power کے اندر یعنی اتنے power کا اتنے power کا اس کو جو ہے وہ آپ lens لگا دیں depends کہ اس کا جو بھی اس کی patient کی need ہوتی ہے تو mean opticians یا doctors جو کے terms use کرتے ہیں lenses کے لئے وہ basically power ہی use کرتے ہیں power in diopters power in diopters ٹھیک ہے اب some time اب question یہ ہے کہ آپ lenses کی جو power ہے اس کو directly کیسے find out کرتے ہیں تو اس کے لئے ایک ہمارے پاس device ہوتا ہے which is called diopter meter which is called diopter diopter meter جس کے تحت آپ different lenses کی جو power ہے یعنی وہ light کو کتنا converge یا کتنا diverge کریں گے وہ find out کر سکتے ہیں اب بات اگر ہم one diopter کو define کریں یعنی lens کی وہ power جس کے لئے focal length کتنا ہوگا one meter ہوگا of course آپ بات کرتے ہیں جی کہ because power is equal to one hour f ہے تو اگر آپ نے focal length one meter رکھ دیا تو کتنا ہو جائے one hour one meter تو یہ کیا ہوگا one یہ ہوگا to mean which will equal to one one diopter کیا ہوا جی power یعنی lens کی ایسی power یعنی lens کی وہ power جس کے لئے lens کا focal length one meter ہوگا وہ کہ one diopter تو یہ تھا basically ہمارے پاس power of lens